دوستو سر لنکہ میں موجود سرندیب نامی اس پہاڑ پر موجود یہ پاؤں کا نشان جو تقریباً پانچ فٹ لمبا ہے بدھ مذہب کے مطابق یہ پاؤں کا نشان کس کا ہے ہندو درہم کے مطابق یہ نشان کس کا ہے اور دیگر مضاہب کے مطابق یہ پاؤں کا نشان کس کا ہے اور ہم مسلمان اس نشان کے مطلق کیا رائے رکھتے ہیں اس پاؤں کے نشان کے مطلق ہم اس ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کو پورا دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اریج ٹی وی دیکھنے والو السلام علیکم ناظرین سر لنکہ میں موجود ایک پہاڑ پر جہاں ایک پانچ فٹ گیارہ انچ لمبا انسانی پاؤں کا نشان موجود ہے اس پہاڑ کو کوہ آدم یا آدم کی چوٹی بھی کہتے ہیں اس پہاڑ کو سرندیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سات ہزار تین سو فٹ بلند یہ چوٹی سر لنکہ کے دارالحکومت کلمبو سے دو سو بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے سرندیب کی یہ چوٹی سر لنکہ کی دوسری بڑی چوٹی ہے اس چوٹی کے اوپر ایک گڑا بنا ہوا ہے اور اس گڑے میں انسانی پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً پانچ فٹ لمبا اور دو فٹ چوڑا ہے اس پاؤں کی لمبائی اور چڑائی سے کسی انسان کے قد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو تقریباً پینتیس فٹ کا ہو سکتا ہے بدھ مذہب کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے جبکہ ہندو درہم والے اس نشان کو سیوہ جی کے پاؤں کا نشان کہتے ہیں شیعہ کے کچھ عیسائی اسے سیند تھومس کا موجزہ قرار دیتے ہیں جبکہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پاؤں کا نشان حضرت آدم علیہ السلام کا ہے دنیا بار کے سیاہ اور ظاہرین یہاں کی رونک کو دوبالہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی تجارت پر خوشکوار اثر ڈالتے ہیں مقامی بشندوں میں اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں موجود ہیں آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی اس چوٹی پر جانے کے لیے چار گھنٹے کی پیدل مسافت تیہ کرنا پڑتی ہے مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڑا کہا جاتا ہے انگریر اس کو ایڈم سپیک کہتے ہیں کوہ آدم کے نقشے پا تک پہنچنے کے لیے کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں اکثر سیاہ یہ سفر رات کے وقت کرتے ہیں پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی بے حد خوبصورت دکھائی دیتا ہے تلوے آفتاب کے وقت سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشکوار ہوتے ہیں ظاہرین اپنے اپنے اقائد کے مطابق مختلف اوقات میں عبادات میں بھی مشکول رہتے ہیں تاریخی روایات سے پتا چلتا ہے کہ قدیم دور میں 325 قبل مسیح میں عظیم فاتح سکندر آزم اور 1305 میں معروف سیاہ ابن بطوتہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا انتہائی دلچسپ پیرائے میں ذکر کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان یعنی سر لنکا آنے کے بعد جزیرے کے راجہ سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سر لنکا زبان میں آدم کو باوا اور ہوا کو ماما کہتے ہیں سیلان کے راجہ نے میرے سفر کا انتظام کیا اس نے کئی گلام ایک ڈولہ چار مخصوص لوگ جو ہر ساتھ زیارت کے لیے جاتے تھے میرے ساتھ سفر پر روانہ کیے جو راستے سے بخوبی واقف تھے اس کے علاوہ تین براہم دس اہلکار سپاہی اور پندرہ عام آدمی بھی میرا ڈولہ اٹھانے کے لیے میرے ساتھ روانہ کر دئیے اس راستے میں پانی بکثرت ہے پہلے دن ہم ایک دریا پر پہنچے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے اور وہاں سے ہم مینار مندلی پہنچے جس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے اس پہاڑ کو جبل سراندیب کہتے ہیں یہ پہاڑ دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ہے جب ہم وہاں گئے تو بادل ہم سے نیچے تھے اس پہاڑ پر بہت سے ایسے درہت ہیں جن کے پتے سالہ سال نہیں جڑتے اور یہ پتے کئی رنگوں کے ہیں یہاں پر سورہ غلاب کا پھول ہتیلی کے برابر ہوتا ہے مسلمانوں کا معنی ہے کہ اس پھول پر اللہ اور اس کے رسول کا نام کلمہ قدرت سے لکھا ہوا ہے پہاڑ کو دو راستے جاتے ہیں ایک کو باپ کا راستہ اور دوسرے کو ماما کا راستہ کہتے ہیں یعنی آدم اور ہوا کے راستے باپ کا راستہ جانے کے لیے اور ماما کا راستہ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے باپ کا راستہ مشکل جبکہ ماما کا راستہ آسان ہے اور اگر غلطی سے ماما کے راستے سے چلے جائیں تو زائرین کہتے ہیں زیارت ہوئی ہی نہیں یہاں مشکل راستے پر زائرین کے لیے سہولت کے لیے سیڑھیاں بنوائی گئی ہیں اور ان سیڑھیوں کی مضبوطی کے لیے پہاڑوں میں میخیں گاڑی گئی ہیں اور دس زنجیریں لٹکائی گئی ہیں دسوی زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں اس زنجیر کے پاس پہنچ کر جب زائر نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو خوف سے کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے اس زنجیر کے پاس ایک گار ہے جسے سکندر آدم سے منصوب کیا جاتا ہے اور ایک چشمہ بھی ہے چشمے سے سات میل کے فاصلے پر گار خزر ہے یہ گار حضرت خزر علیہ السلام سے منصوب ہے اس گار سے دو میل اوپر قدم کا نشان ہے یہ نشان باوہ آدم کے قدم کا نشان بتایا جاتا ہے یہ نشان ایک سخت سیاہ پتھر پر ہے قدم کا نقش پتھر کے اندر تک ہے ابن بطوتہ کے مطابق دو ہزار دو سو تینٹالیس میٹر کی بلندی تک پہنچنے کے لیے نو میل کی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے یہ میل کی چڑھائی کے بعد بھی اصل چوٹی نظر نہیں آتی یہاں پر اگر کسی کا ہاتھ چھوٹ جائے تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے مر دیکھیں اور سنبل کر قدم رکھیں اس کے بعد ایک لوہے کا زینہ آتا ہے جو چالیس فٹ اونچا ہے یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے بودھ کی سب سے پرانی کتاب محاوس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے ایک مشہور ایرانی شاعر نے بھی اپنے سکندر نامے میں لکھا ہے کہ جب سکندر آزم یہاں زیارت کے لیے گیا تو اس نے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیا بڑھوائی تھی ابن بطوتہ کے مطابق اس مقام کو باب سکندر کہتے ہیں ابن بطوتہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے تھے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اس کو چین کے ایک شہر میں لے جا کر ایک مندر میں رکھا قدم کے پاس گڑے بنے ہوئے ہیں ہندو زائرین ان میں یکوت موتی سونا اور دوسرے جوہرات ڈالتے رہتے ہیں زائرین کا ایک طبقہ جن میں فقیروں کی اکثریت ہے ان گڑوں میں جو بھی ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں ابن بطوتہ لکھتے ہیں کہ اہل سیاہ میں یہ مشہور ہے ایک قدم کی لمبائی ہر شخص کو اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے بدھ مذہب کے پیروکار کہتے ہیں بدھا اس بہاڑ سے آسمان پر چڑے قرآن مجید یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند مجود نہیں ہے ابن بطوتہ کے زمانے میں سر لنکا کا نام سیلان تھا اس خطے کو سراندیب بھی کہتے تھے خوبصورتی کی وجہ سے اس خطے کو سمندر کا ہیرہ بھی کہا جاتا ہے سر لنکا میں مجود یہ پہاڑی جسے کوہ آدم بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا گیا تھا آدم علیہ السلام اس سے پہلے جنت میں رہتے تھے اور جنت میں انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا مگر انہیں ایک مقصود پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا آدم علیہ السلام پہلے جنت میں اکیلے تھے ان کی اداسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا اس طرح وہ جنت میں کافی خوش رہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انہیں ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور اس پھل کے درخت سے بھی دور رہنے کا حکم تھا مگر ایک دن شیطان نے انہیں ورگلانا چاہا اور کہا کہ اگر اس درخت کے پھل کو وہ کھا لیں گے وہ فرشتہ بن جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے پہلے تو ان دونوں نے شیطان کی بات سے نکار کیا مگر جب آدم علیہ السلام سو گئے تو حضرت ہوا کو شیطان نے اپنی باتوں میں ورگلا کر وہ پھل کھلا دیا آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت ہوا نے آپ سے کہا کہ یہ پھل بہت مزے کا ہے آپ بھی اسے کھا لیجئے اور اس طرح آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ دونوں سے نراز ہو گئی اور ارشاد ہوا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو جب اپنی گلتی کا احساس ہوا پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنے لگے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا لیکن جنت سے نکال دیا اور زمین پر بیئی دیا زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو جس جگہ پر اتارا گیا یہ ہے وہ جگہ جو سری لنکا میں موجود اس چوٹی پر ہے آج کی اس فیڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کس جگہ پر اترے تھے اور وہاں پر کیا نشانیاں موجود ہیں ہر مذہب کے لوگ اسے کیا رنگ دیتے ہیں ہندو درہم کی کیا رائے ہیں اور بدھ مذہب کیا کہتا ہے اور ہر مذہب کا کہنا ہے کہ قدم کی انچائی اپنے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے اور وہاں کے رہنے والوں کی بھی مختلف رائے ہیں ابن بطوتہ سے لے کر سکندر تک کا سفر بھی آپ نے جانا تو ناظرین آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہوگی آپ کا اس پاؤں کے نشان کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے اور ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی معلومات بھی آپ کو حاصل ہو سکے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں نئی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ